مائنی میں کتھوں لباں تیرے ورگی چاہاں مائنی میں کتھوں لباں تیرے ورگی چاہاں مائنی میں کتھوں لباں لب لب تھکیاں میری آیاکھیاں تانگاں تیریاں دل وچ رکھیاں مائنی میں کتھوں لباں شکر دو پہنے مائنی میں کتھوں لباں 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 مل دی نہیں توں ماں ماں اینی میں کتھوں لباں زکر چار رہا تھا نیک ماں باپ کی جو اولاد ہوتی ہے یا ان کی جو تربیت ہوتی ہے وہ پورا زندگی انسان کی کردار میں نظر آ رہی ہوتی ہے ابھی ہم رشید صاحب سے اور ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ ان کے جو والدین نے ان کی تربیت کی اس کے پیچھے جو والدین کی قربانیت ہی جماعت احمدیہ کے ساتھ تیاج ہونے میں وقت کے امام کو سچا ماننے میں ان کا کچھ تھوڑا وہ ذکر کریں گے جی نشید صاحب ایسا ہے کہ جب مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ابو جان اور امی جان بتاتے تھے کہ جب ہماری شادی ہوئی تو جو امی جان کو جہیز کا سمان وغیرہ ملا تھا ان دن وہ اتنی مخالفت تھی کہ مخالفین نے وہ اس شادی کے محول کو اپنے مولا کے شر کے ساتھ مل کے سارے شادی کے محول کو ایسا کیا کہ وہ سارا جہیز کا سمان کٹھا کر کے انہوں نے آگ لگا دی یہ کون سے سن میں ہے؟ یہ سن مجھے تو اچھی طرح سے یاد نہیں ہے یہ لہور کا بات ہے؟ ہاں جی لہور میں تو انہوں نے اس طرح جہیز کا سمان وہ سارا ندری آتش کر دیا پھر سن ایٹی نائن میں جب پاکستان میں حالات خراب ہوئے ہیں تب والد صاحب اسیرہ نے رہے مولا بھی رہے اور والد صاحب تعالی ہیں کہ وہ ایک رات جیل میں نصیب ہوئی اور وہ اس میں اتنی دنوں کا والد صاحب تعالی ہیں کہ موقع ملا کہ شاید کہ وہ عام راتوں میں موقع نہ ملا ہو اور خدا تعالی کی فضل تھے وہ جب رہائی کے سامان پیدا ہوئے اور جو جن جن مرار سے وہ گدرے اور بلکہ بھوالد صاحب بتاتے ہیں کہ جب میں مسجد میں تھا جب یہ بہت سارے حالات خراب تھے تو مسجد ہوا ہمارے لاہور گلشن بارہ کی زیر تمیز تھی تو تقریباً مسجد کی ایک نئی دیوار نئی ابھی بنی تھی تو وہ جو مخالف ان کی تضاعت کی وہ بہت زیادہ تھی تو انہوں نے ان لوگوں نے وہ کچھی دیوار کی ابھی سوکھی نہیں تھی انہوں نے گرا کے وہ مسجد کے اندر داخل ہو گئے تو والی صاحب کیونکہ وہ چھات والی سائیڈ پہ تھے تو والی صاحب مسجد کے نیچے والے حصہ میرے تو ادھر کوئی رنگ کا سمان کوئی تیل وغیرہ کوئی اس طرح کی چیزیں پڑی تھی تو انہوں نے وہ گرا کے صفوں کو آگ لگا دی اور مسجد کے اندر بلکہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے خود قرآن مریض بھی جلائے ہوتا ہے وہ لوگوں نے ان لوگوں نے جو کہ بعد میں ہم لوگوں پر الزامات آئے یا وہ ایک لمبی کہانی ہے تو یہ خدا کی کنی کے والے صاحب بتاتے ہیں کہ میں نے ادھر سے ایک صاف کو بچانے کی کوشش گلد سے کہ زیادہ نقصان نہ ہو تو لوگ ڈار گئے کہ ہرے نیچے کتنے لوگ ہیں ٹھیک ٹھیک اور مطلب کہ اتنے بہادرانہ طریقے سے کہ یہ نہیں انہوں نے سوچا کہ میں نیچے اکیلا ہوں تو اگر کوئی کسی کو پتا جائے گیا تو کیا ہوگا لیکن انہوں نے اس طرح کے واقعات انہوں نے سنا ہے اور پھر اسی طرح جو ہے دو ہزار داس میں آج بھی اٹھائیس مہین ہے آج جی آج جرمنی پوری دنیا میں بہت سارے احمدی اس واقعہ کو آج پھر یاد کر رہے ہیں کبھی نہیں بھول سکتے جنوں جن شہدہ نے یہ قربانیاں دی اور اللہ تعالیٰ وہ کون کا جو رنگ ہے وہ کبھی زیادہ نہیں کرے گا اور آج ہم لوگ ادھر ہیں یہ کنی کی قربانیاں کربانیاں کھا فل کوئی کھاتا ہے قربانیاں کوئی کھاتا ہے اور یہ جو تھا دو ہزار داس میں اٹھائیس میں ایک واقعہ تھا مجھے سی طرح یاد ہے کہ ہمارے والد صاحب نے ہر ماں باپ کی خواہش ہو دیا ہے کہ میرے بچے کو کوئی سوئی بھی نہ لگ تو اس وقت جو ہمارے والدیں کے جذبات ہے جو پتر اپنی جان دی قربانی دے دی نہیں ہے جن ہی ممکن ہو سکے ہوتے جماعت دی افادت کرنی اور کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کہاں ہیں کدھر ہیں کیا ہے کچھا ہے نہیں انہوں نے صرف یہ ہے کہ نہیں آپ جائیں پوری ادھر جائیں جماعت کو ضرورت ہے وہ سارے بچے الحمدللہ ہم لوگوں نے جو جو اپنے ہاتھوں سے انہیں وہاں پہ اپنے پیاروں کی پیٹھ باٹیاں اٹھائیں اور یہ بات میرے ذہن میں آتے ہی میں اس وقت اس جگہ پہ پہنچ گیا ہوں جو حالات میں نے وہاں پہنچ گیا تھے اچھا وہاں پہ وہ مجود تھے لیکن یہ کہ مجید کے ابھی اندر نہیں تھا میں باہر تھا جب وہ واقعات ہو گیا اس واقعات کے بعد جب وہ سارے معاملات پہنچنے ہیں دوسرے کے اس کے بعد وہ پہلے اندر جانے والوں میں میں شامل تھا اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اسی حوالے سے جو بچھے لوائکین ہیں کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ شہداء کو آپ مردہ نہیں کہتے وہ زندہ ہے اور اس لئے یہ جو دنیا میں جو ان کے لوائکین آپ پھیل گئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے باقی دنیاوی انعماد سے بھی نوازا اور خلافت سے تعلق مضبوط کیا تو ان کے لئے اللہ تعالیٰ ہماری دعا ہے کہ ان کو ثابت قدم رکھے اور آئندہ بھی جماعت کی تاریخ میں کئی شہداء اور کئی مطلب یہ واقعات ہو یہ جو سچی جماعتیں ہوں تھے ان کے لئے شامل ہوتا رہا تھا اور ایٹھا تھا کہ والا صاحب کی ایک بہت اکی عادت تھی کہ والا صاحب جب بھی جو ان کا روزگار تھا ان میں سے ایک روپیہ بھی وہ خرچ نہیں کرتے تھے تابتا کچھ جب ساکھ انہوں نے چندانیاتا نہیں دا بہت اچھی عادت ہے اور بہت اچھی عادت ہے اور سارے بچوں میں یہ عادت انہوں نے ایسی ڈالیا ہے کہ ہم سارے بھائی نظام ہیں وسیعت میں شاملہ اسی طرح ہمارے والا صاحب کی خواہش تھی کہ میں جو بہو لے کے آؤں وہ بھی نظام وصیت میں ہی ہو نظام وصیت کے آپ نے بات کیا میں تھوڑا سا اس کے اندر تھوڑا سا دوستوں کی انفرمیشن کے لیے بتا دوں یہ نظام عظم مسیح مولی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ سے دعاوں کے نتیجے میں جماعت کو دیا کہ انہوں نے فرمایا کہ جو دوست جم اسلام کی تعلیم کے مطابق ان ان شرائط کے مطابق زندگی گزاریں گے تو میں خدا تعالیٰ سے پورا یقین کا امید رکھتا ہوں کہ وہ ان کو جنت الفردوس میں جائے گا ملے گی جنت میں جائیں گے اور اس میں یہ ہے کہ جو پوری دنیا میں اس وقت ہزاروں لکھوں کے تلداد میں وہ دوست جو اپنی جائدات کا اپنی کمائی کا ایک بڑا دس منیموم میں سب کم از کم ایک بڑا دس خدا کی راہ میں جو اسلام کی تبلیغ اور جو عربہ کی مدد میں دے رہتے ہیں وہ نظام وصیت میں شامل ہو جاتے ہیں اس میں جو زیادہ سے زیادہ میں آ رہا ہے وہ ایک بڑا دین کا ہے اور نورملی منیموم یا وہ کم از کم ایک بڑا دس کا ہے تو اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے سارے یہ بہت بڑی ایک انسان کے لیے بہت بڑا کیا کہتے ہیں کہلیں ایک اللہ تعالیٰ کی عطاہ ہے کہ وہ سارے بچے اس نظام کے اندر شامل ہیں اور ماں باپ بھی شامل تھے اور آپ نے بتایا کہ میں نے میری خواہش آیا کہ میں جتنی دکھوں لے کہ ہم نے بیٹوں کی شادیاں کر رہے ہیں وہ بھی ساری موسیان دیکھیں یہ سارے جو ہمارے جو بزرگ تھے نا یہ بزرگوں کی یہ ساری جو خواہشات ہیں یا ان کی تربیت یہ جو ہم یہاں کھڑے ہیں جو آپ جو مطلبی اس وقت ہمارا جو سینٹر ہے جرمنی کا بیٹ السبو جو کہ پوری جرمنی کا اس کے سامنے اس وقت ہم کھڑے ہیں جیسے کہ بیٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں تو یہاں آنا اور پھر یہ جمعہ کے بعد نماز جنازہ غائب ہونا اور پھر خلیفت المسیح کی قدمت میں دعا کا لکھنا یہ جو سارا نظام ہے یہ ماں باپ نے جو ہمیں جوڑ دیا جماعت کے ساتھ یہ سارا اسی کی وجہ سے ہے تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اس طرح ہی کرنے چلنے کی تفیق دے اور جن جو بھی یہ دو سنیں وہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں جو گزر چکے جو ابھی زندہ ہیں وہ ان کی لیے دعا ان کے ساتھ جتنی ہو سکے خدمت کریں تو اللہ تعالیٰ سب کو خوشی ہم دے ایک اور رانگ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے یہ بھی تربیت کی بات یہ کہ ہمارے جہاں ہمیں نظامِ وسیر کے ساتھ جوڑا ہمیں دین کے ساتھ بھی جوڑا اور اللہ کے فضل سے ہمارے تمام بہن بائیوں کے جتنی بچے ہیں جتنی اولاد ہیں اللہ کے فضل سے سب وقف نو کی بابر کے تحریک میں شامل ہیں سارے بچے وقف نو میں خدا تعلقی راہ میں ہمیں بڑی کمال کی بات بتائیے آپ نے پورے خاندان کے بچے ہیں نہیں پورے خاندان کے بچے ہیں سارے بائیوں کے بچے ہیں سارے بچے وقف نو میں کمال آگا سے اللہ تعالیٰ جی اس کو قبول فرمائے اور باقیوں کو بھی اسی طرح تفیق ملے شکریہ بہت مربانی جی